جائپور ائرپورٹ پر سی آئی ایس ایف کا وشیش کارکرم ائرپورٹ پر سی آئی ایس ایف کو لگے آج پورے بیس سال ہوئے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا ہے تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ڈی جی پی بپیندر سنگھ ائرپورٹ پر جھنڈا روحن کریں گے زلا کریکٹر جوگر رام اور ائرپورٹ ندیشک جی ایس بلہارہ بھی رہیں گے موجود سی آئی ایس ایف کے کمانڈنٹ وائی پی سنگھ نے بتایا کہ کٹ کٹنے کے بعد نکالی جائے گی بائیک ریلی سوچتہ کے پرتی جاگروہ کرنے کے لیے بائیک ریلی نکالی جائے گی ائرپورٹ پر سی آئی ایس ایف کی تیناتی کو بیس سال پورے ہو گئے ہیں اور اسی کے مدنظر وشیش کارکرم کا آجنیا پر کیا گیا ہے اسی پر ادھک جانکاروں کے ساتھ کاشی را میرے سوئے کی جڑ جوکے ہیں موقع پر موجود ہیں کاشی کیا کچھ وہاں پر ہونا ہے اور کتنے بڑے سے تمام کارکرم وہاں پر شروع ہوں گے ذرا بتائیں جی تیپا بلکل دیکھیں سی آئی ایس ایف کا ایک وشیش کارکرم ہے آج اور ویس ورس پورے ہوئے ہیں سی آئی ایس ایف کے جائے پوری ایرپورٹ پر انڈکشن کے آج سے بیس ورس پہلے سی آئی ایس ایف آج ہی کے دن جائے پوری ایرپورٹ پر لگائی گئی تھی اس سے پہلے جب 25 دسمبر 1999 کو کندھار آئی جیک ہوا تھا اس کے بعد یہ مجرورت محسوس کی گئی کہ ویسیش جو فورس ہے اس کو لگائی جائے ایرپورٹ کی سرکچا میں اور سب سے پہلے جو شروعات ہوئی وہ جائے پوری ایرپورٹ کے ساتھ ہوئی تھی تو آج اسی کڑی میں ویسیش کارکرم رکھے گئے جائے پوری ایرپورٹ پر اور کس کس طرح کے آئی ایو جن ہو رہے ہیں آج اس کے بعد ہم جانے گے ایرپورٹ کے جو کمانڈینٹ ہے سی ایس ایس ایف کے ویپی سنگھ جی سر کیا کیا آئی جن آج رکھے ہیں سب سے پہلے تو بہت بہت دنیواد کاسی رام جی آپ لوگ یہاں پہ آئے ہمارا منوال بڑھانے کے لیے جیسے آپ نے بتایا آج سی ایس 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 کمپلیٹ ہو رہے ہیں جائپور ایرپورٹ پر اور کاندار انسیڈنٹ کے بعد جائپور پہلا ایرپورٹ تھا جہاں سی ایس اپنے سیکریوٹی ٹیک آور کی تھی اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج ہم لوگ مورننگ میں ابھی راستان پولیس کا ڈی جی پی سری بوپیندر سنگھ ساہب کلیکٹر سری جوگا رام جی ایرپورٹ ڈائریکٹر سنی جیس بلارہ ساہب یہ لوگ آ رہے ہیں وہ ہمارے جوانوں کو اور جو ایرلائنز اور ڈبل اے کے سٹاپ ان کو سمبودید کریں گے اور اس کے بعد میں کے کٹنگ کا فنکسن ہے اور اس کے بعد میں ہم لوگ ایک بائیک ریلی اورگنائز کر رہے ہیں جس کے تھوڑ ہم جنتہوں کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں سیکریوٹی کے بارے میں سی ایس اف کے بارے میں اور سام کو ہم لوگ اس کو پھر سبھی ایجنسیوں کے ساتھ میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں کلچرل ایوننگ کا پروگرام رکھا اور اس کے ساتھ میں ہمارا جو ایک فوج کا دستور ہوتا ہے بڑا کھانا وہ بڑے کھانے کا پروگرام ہے سر بیس سال آج پورے ہوئے ہیں جیپوری ارپورٹ پر سیکیورٹی کے تو پچھلے بیس سالوں میں کئی ایسے موقع آئے ہوں گے جب سرکشہ سمبندی کٹھنا ہی آئے ہوں گی سی ایس اف نے ان کو کیسے پار پایا جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سی ایس اف آج کی سام میں ایسی فوج ہے جو مسکان کے ساتھ تو اپنے ڈیوٹی کر رہی ہے تو جب بھی جس طرح کی سمسیہ آئے ہیں سی ایس اف کے چہرے بھی ہمیں سام مسکان رہی ہے اور اس مسکان کے ساتھ جو بھی سمسیہ ہیں ان کو ہینڈل کی ہے مسکان کے ساتھ ان سمسیہوں کو ہینڈل کرتے ہیں سی ایس ایف کے جو سرکشہ جوان ہیں بڑی الگ الگ طرح کی فورس ہیں یہاں پر ڈوگ سکوائیڈ آلاغ ہوتا ہے سی ایس اف کا بم نرودک دستہ آلاغ ہوتا ہے اور یہاں پر آپ سی ایس ایف کے جو سرکشہ جوان ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ڈوٹی کس سترکتا کے ساتھ پوری تنمیتا کے ساتھ اور کس طریقے سے پوری کرتے ہیں تو یہاں پر سی ایس ایف کے اور سے یہ بسیس آئیو جن آج کیا جا رہا ہے بیس ورس پورے ہونے کے اپلکشم ہے تھوڑی دیر میں یہاں پر ڈی جی پی پہنچیں گے ڈی جی پی بھو بین سنگ چلیے اور کاشی بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاروں کے لیے آپ لگاتا نظر بنایا رکھے گا کیونکہ تمام کارکرم یہاں پر ہونے ہیں بائیک ریالی بھی نکالی جانی ہے تھوڑی دیر میں وہاں پر بھوپیندری سنگ پہنچنے والے ڈی جی پی جو کے کٹنگ کریں گے ذنڈا روحن کریں گے اس کے بعد کارکرم سسلیوار طریقے سے آگے بڑھنے والے ہیں